بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹین نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوں بینال حیدر سب سے پہلے ہیڈلائنز ارازی منتقلی کیس میں مریم نواز کی نیب آفیس پیشی علاقہ میتان جنگ بنا رکھا لیگی کارکنان کی ہنگامہ رائی شدید پتراؤں سے متعدد پولیس سلکاران زخمی بھی ہوئے بیریہ توڑنے کی بھی کوشش کی گئی پولیس کا ہنگامہ رائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لٹی چارچ آنسو گیس کی بھی شیلنگ متعدد لیگی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا ہے تواز نے منفی شخصیت کا اظہار کیا وزیر اطلاع پنجاب یعظم حضرت جوان کہتے ہیں کہ کرپشن کا جواب گینے کے بچائے جھٹھائی دکھائے گئے حکومتی نمائدوں کا بھی پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ وزیر اطلاع پنجاب اور وزیر قانون راج صاحب اشارت پریس کانفرنس کریں گے دونوں وزراء مریم نواز کی پریس کانفرنس کا جواب دیں گے نیب کا مریم نواز سمیت لیگی قائدین اور کارکنان کی خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا نیب کا ویان لیگی کارکنان کی سریعے منظم انداز میں گھنٹا گردی کا مستحرہ بھی کیا گیا اگر حوصلہ اور جورت نہیں تو سوچ سمجھ کر بلانا شاہیئے تھا مریم نواز کا پولیس ایلکاروں کا بھی گاڑی پر پتراؤ کا الزام نیب نے نقصان پہنچانے کے لیے بھلایا مریم نواز کہتی ہیں کہ پولیس ایلکاروں کے پتراؤں سے گاڑی کا شیشہ ٹھوٹا ڈرنے والی نہیں رانہ سناؤلا کہتے ہیں کہ این آر او نہیں انصاف مانگ رہے ہیں حکومت اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے سیاسی مخالفین سے انتقام لے رہی ہے محمد زبیر نے مریم نواز کی پیشی کو سیاسی تحریک کے آگاز کا ٹریلر قرار دیا عمران خان ڈرتے ہو تو بلاتے کیوں ہو مریم اورنگ سیپ کا تنس وزیر اللہ پنجاب کا نیب آفیس کے باہر ہنگام آرائی کا نوٹس چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب پولیس کو ریپورٹ طلب کر لی افتیمہ داران کی خلاف قانونی کا روائی عمل ملا جائے کی کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے پنجاب حکومت نے مریم نواز کے ساتھ آنے والی تمام گاڑیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا میک میک سائز سے گاڑیوں کے ریکارڈ لے کر مقدمات بنا جائیں گے نیب دفتر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کی راجہ پشارت کا بیان پیشی پر پنجاب بھر سے کارکنان کو ساتھ لانا سوچی سمجھی اسکیم کی پرمکورٹ کا کیلیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ سیو کا نام ای سیل میں ڈالنے کے لیے کیلیکٹرک کا مکمل آرڈٹ کرانے کا حکم لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ بیلی چوری ہو سکتی ہے آپ یہ بتانے آئے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ چوری کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اب تک بیلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا بیلی کی کمی ہے تو خریدیں چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان آپ کو لوڈ شیڈنگ کے لیے نہیں لائے گیا سب انڈر ہینڈ ہو جاتا ہے یہاں سے پیسہ کہاں چلا جاتا ہے چیف جسٹس کا سیو کیلیکٹرک سے مکالمہ کہ الیکٹرک کی گفلت ایک اور جان لے گئی فیضان سب سٹیشن میں تصاویر کھینچتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جھلس کر جان بکھو گیا کراچی کے سب سٹیشن میں کوئی فاس اقدامات ہیں نہ ہی دروازے سپریم کورٹ کا کمیشنر کراچی کو نیجی پراؤٹی سے بھی فور اشتہار ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا سڑکوں پر کوئی اشتہار نہیں لگنے چاہیے چیف جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت کا اشتہارات کی جارت دینے کی والے افسران کی خلاف کاروے کی جائے گی خبر شامی گردیں ایٹین نیوز سے مزدفر علی سہر کی مطابق سابق سینیٹر چودری سعود مجید کہتے ہیں کہ سیاست ہو یا بزنس ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کو ترجیح دے ہیں جیتہار سے مبرہ ہمیشہ دوستوں کے حمراہ اپنے نظریہ پر قائم رہتے ہیں سابق سینیٹر چودری سعود مجید کی آل واکستان انجمہ تاجران حرون آباد آمد اور تاجران سے تفصیلی بات چیف خبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے اپنی نمائی تھے ایوب صابر کے مطابق آج ایک اہم شخصیت دنیا فانی سے رخصت ہو گئی جناب محمد دین کورٹ سلامت سے جو نہائی تھی نیک اور روحانی شخصیت تھے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سوکھائے اور اپنے خال کے حقیقی سے جاملے ان کی موت کی اچانے خبر سن کر پورے علاقے کی فضا سوگوار ہو گئے ان کے جنازہ میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے جن میں میاں محمد نظیر وٹو میاں یاسین وٹو فاقیر حسین گوجر ماسٹر محمد کان صداقت کان جندران اور کئی اہم شخصیات شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے بیورو چیف چوہدری مجاہد محمود کے مطابق شہنیوں کو سہولیات دینے کے لیے دور دراز علاقوں میں بھی خدمت مراقص تائم کیل جائیں گے ڈی پی عمر سعید ملک کا محرم الحرام کے سرسلہ میں ریبال گر کا تفسیری دورہ اشور کے روٹ کا بھی معاینہ کیا گیا اوکارا ڈسٹک پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے کہا کہ ماضی کی طرح اس بار بھی محرم الحرام کے موقع پر پول پروف سیکیورٹی اندظامت کی جار رہی ہیں علماء اکرام تاجر وقلہ اردھی کر شعبہ حیثنگی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں ترجمان پولیس کے مطابق ان خیالات کا ازار ڈسٹک پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے تحصیل دیپال پور کا تفسیری دورہ کے موقع پر کیا ایڈائنز آپ نے جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایٹین نیوز